فول اسٹیشنز کو اناگریٹ کریں کل ہم انشاءاللہ سپورٹس کامپلیکس ایک اور ڈی جی ایڈی یہاں پہ موجود ہیں تو انشاءاللہ اسلامیہ گراؤنڈ والا کل ہم وہ بھی رینویٹ کریں گے پرسوں اناگریٹ کریں گے پرسوں ہم انشاءاللہ پی آئی سی یا اس سے اگلے دن میں خیال میں پی آئی سی لاہور کو اناگریٹ کریں گے تو اب اگلے آنے والے سارے دن میں جو ہماری دس گیارہ مینے کی محنت تھی جو ہم نے شروع کیے کام ہمیں تو آئیڈیا نہیں تھا اتنا لمحہ گا لیکن ہم نے کہا کمپلیٹ کر لیں اور ان کمپلیٹ کر کے لوگوں کے لیے یہ فسیلیٹیز کھل جائیں تاکہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا ایک اور چیز جو میں آج نئے سال کی کوشی میں کہنا چاہوں گا کہ آج پہلی جنوری سے فیسز میں کئی گناہ زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ٹرافک لائسنس کی اور جو ساٹھ روپے والی چیز ہے وہ دیفرنٹلی پانچ سو روپے بیکاوز ہمیں کوسٹ جتنی کرتی ہم اٹلیس اپنی کوسٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ دو سال دو ہزار روپے کر رہے ہیں اور دو اناؤنسمنٹ اس کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ وہ اپنے لائسنس اسی طرح بنائیں جس طرح بن رہے ہیں تو اس کے لیے نو تاریخ تک ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ پرانی فیسیں لیں گے دس طریق سے اب نئی فیسیں لینا شروع کریں گے تو نو دن کے لیے آپ کو ریلیف دے رہے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کئی گناہ زیادہ فیسوں سے بچیں اور اپنے لائسنس بنوائیں دوسرا تمام تھانوں میں تمام تھانوں میں وہ ہم موٹر سیکل لائسنس اورڈی آن لائن کر دی ہیں لیکن یہ جو فیسیں ہیں اس سے وہ بلکل بچ سکتے ہیں اور آخری چیز یہ کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی چاہے کوئی بھی ہو ڈرائیونگ لائسنس کے معاملے میں نرمی نہ ہو اور اگر چاہے کوئی بندہ بھی آیا جسے ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اس کے پاس اس کو پکڑا گیا ہے اور اس کو وہی کاروائی ہوئی ہے جو کسی ایک نورمل آدمی کے ساتھ ہوئی ہے تو انشاءاللہ اللہ میں سب سے توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ڈرائیونگ لائسنس ان کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ 31 جنوری تک کتنے پروجیکٹس آپ مکمل کر لیں گے اور دوسرا آج اکم جنوری ہے سموک کے حوالے سے ایک جلاس بھی آپ نے طلب کیا ہے اس کے حوالے سے بھی ذرا رہا ہے پہلا سوال تھا آپ کا کہ 31 جنوری تک ایک سو چار روڈ ہیں سو ہاسپٹل ہیں اس کے بعد گجران والا والے موٹر وی ہے اس کے بعد لاہور کی رنگ روڈ ہے لاہور کی بند روڈ ہے اس کے علاوہ شرائنز کا کام ہے اس کے علاوہ ای ریجسٹریشن کا کام ہے تمام تھانے ہیں تمام خدمت مکملت ہے آم لائسنس آم لائنس آم لائنس آم لائنس آم لائن کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہم 31 جنوری تک کر لیں بہت بڑا ٹارگیٹ ہے لیکن ہم انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو ہم کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور دوسرا سموگ کے حوالے سے آج ہے ہم جلاس آپ نے طلب کر رکھا ہے سموگ پہ انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی جو چیز ہے وہ ہمیں سٹڈی کی طرف جا رہے ہیں کہ ایکچول اس کی ریزنز کیا ہے وہ جب ایکسپرٹس لے کے آئیں گے تو اس پہ ہم بہتر فیصلے کر رہے ہیں بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں آپ جانوں کا بڑا اچھی بڑی خوبصورت بی بی سی نئی ہے کہ تھوڑا سا مخصورت دیشک رہے ہیں بھائی مرال کا موزی چلاتے دیرہا جہاں اچھا ہو جاتا اگلی فا ہوئی کر دیں اچھا سار اس سے کیا فائدہ ہو جا اس سے جو امی جاب دینا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جا میرا خیال ہے کہ کونسپ پہ جانا چاہیے نہ کہ میوزک سے فرق پڑے گا نہ کسی اور چیز سے اگر 30% کرائم کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ کریڈٹ دیں یہ تو بڑا اچھا کام کرنے ہر وقت کریڈیسزم اچھا نہیں ہوتا ہر وقت ٹانٹنگ اچھی نہیں ہوتی ہر وقت اگر کوئی چیز اچھی کر رہا ہے اچھی کریں جب بری کرے گا سر آپ نے جو کارنا میں سر انجام دیئے ہیں دو ہزار کلومیٹر چھڑکے اور جو بھی آپ یہاں پہ دنوا بھی رہے تھے اور ہم نے خود آپ کے ساتھ دیکھا یہ سافتی جو ٹیم یہاں کھڑی ہے تمام چینلز کی یہ بھی دیکھتے رہے ہیں یہ آپ کے کارنا میں سنیری حروف میں لکھے جائیں گے تو جو پولیس کے تھانے ہیں پولیس نے جو ورک کیا ہے جس طرح لیسنسنگ میں کیا یا ڈیلیورنگ میں کیا عوام کی جو ایف آئی آرز زرج نہیں ہوتی تھی آپ کو اس کو دیکھ رہے تھے منیٹر کرے تھے کہ کس طرح میں کتنی ایف آئی آرز ہیں تو یہ جب پولیس آفیس آرز ہیں جیسے آئی جی پنجاب ہیں اور سی سی پل ہور ہیں ڈی آ جی اپریشن ہیں یا سی ٹیو ہیں ان کو آپ یہ تجویز کریں گے فاق سے کہ ان کو جو ہے وہ قیادی آزم پولیس میٹل دیا جائے اچھی کارکتگی پر اوریڈی تجویز کر چکا ہوں گے سی ہماری جو نائنکی سیونت پرسنٹ آ رہا ہے آہ اس کے میں آنے تو بڑھ گئے لیکن تاثر یہ امرتہ ہے کہ آپ نے پولیس سریف فارمز کو لے کر بہت سے جیب کی سے کام کیا یہ آنے بھنگے سارا کچھ ہو جا لیکن ساؤت پجاب میں اگر جائے ماں پر کرائم کی شرح میں کسی حد تک کٹرول نہیں اوورال میں ابھی آپ کو یہ آپ کو ڈاکومنٹ رکھاتا ہوں یہ فرمائیے گا کہ پولیس کے جو کٹرول کرنے کے لیے آپ نے کچھ ریف فارمز بھی کی وہ کس حد تک انکلیمنٹ ہو سکے گی کائدہ حکومت آئے گی پھر واپس لے جائے گی دیکھیں میری بات سنیں اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ بیلڈنگ کی شکل چینج کر دینا یہ مجھے بھی بڑی اچھی لگے گی آپ کو بھی وڈیا چلے عام آدمی کے لیے بیلڈنگ کی شکل میٹر نہیں کرتی اس کے لیے کرائم میٹر کرتا ہے کوئی مرضی آپ اس کو اس سے بھی سیون سٹار بنا لے کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق پڑے گا جب میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں ڈیٹے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ تھرٹی پرسنٹ پنجاب میں کرائم نیچے آ گیا ہے یہ ایک بہت بڑا رلیف ہے اور یہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیڈبیک بھی امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ ہے کہ ڈیٹا ون فائر کی کال پہ اور اس طرح میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ ہر ایف آئی آ ریجسٹر ہو رہی ہے میں خود ذاتی بنیاد پر ڈیلی کی بنیاد پر ایس ایس پی لانڈ آرڈر یہاں میرے ساتھ موجود ہیں ہر وقت ساتھ ہوتے وہ ڈیلی مانیٹر کر رہے ہیں کہ کسی کی اگر اپلیکیشن آ گئی ہے تو وہ ریجسٹر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے کئی جگہوں پر ایس ایچ او کئی جگہوں پر ڈی ایس پی کئی جگہوں پر ایس پی تبدیل ہوئے اسی بنیاد پر کہ وہ ایف آئی آ ریجسٹر نہیں ہو رہی تھی اب ایف آئی آ بھی ریجسٹر ہو رہی ہے اور کوئی بندہ جا سکتا ہے جا کے ایف آئی آ ریجسٹر کر آ سکتا اگر اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوئے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ بلکل یہ چیزیں اس طرح اچھی لگیں گی جب کرائم نیچے آئے گا یہ چیزیں اس طرح اچھی نہیں لگیں گی جب کرائم نیچے نہیں آئے گا تھرٹی پرسنٹ کرائم نیچے آنا اس ساری ٹیم کو ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے نہ صرف اس شکل کو اچھی کرنے میں بلکہ پبلک کو ریلیو دیں میں تو نہیں کہہ رہا کرائم ختم ہو گیا میں تو نہیں کہہ رہا کہ کرائم کو ہم نے ختم کر کے ہم نے کہا ہے کہ جی ہر جگہ پہ واوا ہو گی لیکن تھرٹی پرسنٹ نیچے آنا بھی بہت بڑی بات ہے اور اس چیز کا ان لوگوں آپ وہ سب کو کریڈٹ دینا چاہیے جی رہا جو چھوٹے ملازمین ہیں پولیس اہلکاروں کے لیے ان کے لیے گورنمنٹ دیکھیں اوورال آہ کانسٹیبلز کے لیے لیدہ ریلیف کر رہے ہیں اور یہ آہ ہوم سیکٹری صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں ہم آفیسر کے لیے خالی نہیں کر رہے ہیں کل چوبورجی بھی گئے ہیں تو چوبورجی میں بھی ہم نے کہا ہے کہ ہر آہ آہ آٹھ ہزار کے لمبی کیوں ہے تو چلیں آہ آٹھ ہزار نہیں ہم دوزار کو تو کیٹر کر لیں اس کو کیسے کرنا ہے بڑے پروجیکٹ ہیں اس کے لیے ایسی اس فول فلچ کام کر رہے ہیں ایک ہزار گھر ہم نے اور کہیں سے آہ آہ آڑی بنے ہوئے تھے وہ ہم نے ٹیک آور کر کے انشاءاللہ کرنے لگیں ہزار گھر کی ہم کنسٹکشن پہ اپارٹمنٹ میں جانے لگے بلکہ اگر ہم چبرجی چبرجی کو ریویم کر گئے تو ساڑھے تین ہزار گھر وہاں پہ بن جاتے ہیں اس کا ماسٹر پلین بنا رہے ہیں تو ساڑھے تین ہزار گھر وہ اور ہزار گھر وہ صرف ان دو پروجیکٹ سے ساڑھے چار ہزار گھر بنتے ہیں ہمارے اپارٹمنٹ بنتے ہیں تو کوشش ہے پوری کوشش ہے کہ آفیسز کو بھی کمفرٹیبل کریں اور جو نیچے والے آفیسز ان کو بھی کمفرٹیبل کریں اور جتنے ہم ماسٹر پلین یا پروجیکٹ شروع کر سکے ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ سار اس میں یہ بتائی گا کہ تھانے تو سٹیٹ آف دی آرٹ بنا دیے گئے ہیں لیکن ان میں نفری جو کم ہے جو نفری کی تغازت کام ہے کتنی اس کو کم پڑھایا جانا ہے الیکشن کمیشن نے نفری بالکل کم تھی گیارہ ہزار نفری کام ہے اور اس کی اپروول کے لیے ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا انہوں نے اپروول دے دی ہم نے اس کا پروسس شروع کر دی ہے اب جب بھی پروسس مکمل ہے وہ دن پندرہ دن مہینے میں تو ہو نہیں سکتا اور لمبا دو تین مہینے کا پروسس ہے لیکن ہم نے پرسو کر کے آپ یقین نہیں کریں گے جیل کی جو پولیس تھی اس میں دو ہزار سترہ کے بعد ہم نے دائی ہزار بندہ بھرتی کیا اس میں کیونکہ وہاں پہ بھی بری حالت تھی اسی طرح پولیس میں کوئی بھرتی اس طرح جو شارٹیج کی تھی وہ نہیں ہو رہی تھی تو پروسس مکمل ہے انشاءاللہ تعالی یہ پروسس اگلے دنوں میں شروع ہو جائے گا الیکشن کمیشن ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں اور میرے خیال میں جب ان کے پاس آرگیومنٹ جاتا ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز ہونے والی ہے وہ اس کو ہمیشہ ہو کے کرتے ہیں تو انہوں نے اجازت دے دی ہوئی ہے اور بہت دنوں کی دے دی ہوئی ہے شیڈیول آنے سے پہلے کی دے دی ہوئی ہے تو پروسس شروع ہو چکا ہے ایک سوال اور جواب آپ نے لیسنسنگ کے بارے میں کہا کہ نو طریق تک چھوٹ دے دی گئی ہے ہائیوے اور موٹر بھی پولیس کے آج جرمانیں بڑھ چکے ہیں وہ ان کے بھی کیا نو طریق تک چھوٹ دے گئی ہے یہ صرف لیسنسنگ فیس جو بڑی ہے وہ نو طریق تک ہم نے روکی ہے دس طریق سے وہی نئی فیس چارج ہوگی یہ نو دن کا ریلیف اس لیے دیا ہے تو اگر کوئی لوگ رہ گئے ہیں لمبی کیوز کی ویسے باقی وجہ سے تو وہ کمپلیٹ کر سکے ٹھیک ہے ایک پارٹی کے پکڑا جا رہے پولیس کی جانے اس کے والے سکھانے کل بھی میں نے جواب دیا اس کا پرسو بھی میں نے جواب دیا